اللہ کے حکم صحیح نظر کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا اس کی حدیث کہاں مل سکتی ہے اگر حدیث مل جائے تو پورا عمل کرنے میں آسانی ہے یہ مطعمہ مالک کے اندر موجود ہے میری اس میں موبائل میں دی تھی میں لوگوں کو سنڈ کرتا تھا کافی میں نے ڈھونڈا ہے مجھے ملی نہیں ہے یا میرے ہاتھ ڈیلیٹ ہو گئی ہے مطعمہ مالک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھیئے گئے مطعمہ مالک مشہور کتاب ہے اس کے اندر ہے کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں جن سے نہ ڈریں سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے پہلے ڈراتا ہے جو اس شیطان خبیش سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے اللہ و اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں کچھ نہیں آتا نا اللہ و اکبر پڑھیں اس سے گفتگو نہ کریں گھر میں مومن ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا وہ پھر عبادے لگاتا ہے وہ غراہتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں جن سے ڈرنا نہیں ہے یقین جانے اللہ و اکبر پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمارے جارہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تو سوکے پتوں پر جیسے کوئی چل رہا ہے تو میں نے گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا تو مجھے بڑا خوف آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے فرمایا کہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا تجھے پھر خوف نہ آتا اللہ بڑا ہے نا ویسے بھی کسی جگہ اترو تو کہیں کسی کے گھر میں مہمان بھی جاؤ تو یہ پڑھ لو ایک دعا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی ان کو خوف کی تکلیف ہو گئی تھی یہ پڑھو کر نہیں آتی سب سے پہلے تو مسئیبت یہ ہے کہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں نا اب گھر میں جن نہ آ جائے تو ہم گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہمارے پاس مریض چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لحقین یعنی کہ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو وہ چیز آدھر ہوتی ہے نا تو ان کے گھر بھلے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی قرآن پڑھنا شروع کر دو ازان دینی شروع کر دو اس کے سیدھے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موزن ازان دیتا ہے تو تو اس کی ہوا خارج ہوتی یہ بھاگتا ہے خوف سے شرط یہ ہے کہ دھروں نے جتنا مرضی جن کہے کہ میں فلان ہوں فلان علاقے کا سردار ہوں ہمارے جہاں تو اتنے بڑے جن نہیں ہیں کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے مزارات نہیں ہیں پاکستان انڈیا میں تو بڑا بڑا شرک ایک خبیس کو پکڑتے ہیں اس کے دس مزاروں سے اس کے ساتھی آ جاتے اس کو بچانے کے لئے یہ جنات کی بات کر رہا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کسام کہتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ جاؤ جو کرنا کر کے دکھاؤ وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل ڈروں نہیں قرآن پڑھنا شروع کر دو پھر کوئی مل جائے کوئی اچھا مال ہے تو اسے علاج کروا دو ورنہ سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں مانگو اور پھر اس کا علاج خود دی قرآن سے کرو اللہ اسے شفاہ دے گا انشاءاللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن يحظون موسیقی موسیقی